اور یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں کیا لکھا ہے؟ بڑی روچک بات ہے کیونکہ ایگزٹ پول کے جو نتیجے آئے ہیں وہ تو بس آئے ہمارے ہیں ابھی تک یعنی کہ ابھی تو ٹریلر ہے لیکن سینٹسیکس نے اپنے آپ پوری ایک کہانی کر دی ہے ایگزٹ پول کے انمان میں ہی اب کی بار موڈی سرکار پر مہر لگی ہے لیکن شہر بازار نے موڈی کا استقبال ابھی سے شروع کر دیا ہے شہر بازار نے احتحال سے ایک چھلانگ لگائی ہے پہلی بار شہر بازار چوبیس ہزار کے آخرے کو پار کر گیا ہے کل شہر بازار تئیس ہزار پانچ سو ایک کیاون پر بند ہوا تھا اور آج جیسے ہی بازار کھلا تین سو انکوں کا اچھال درج ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر بازار چوبیس ہزار کے آخرے کو پار کر گیا فیلال شہر بازار تئیس ہزار آٹھ سو کے قریب ہے یعنی کہ شہر بازار نے جس طریقے سے دستک دی ہے اس کو کیا کہیں گے آپ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے چوبیس ہزار کا جو لیول ہے اس کو کروس کر جاتا ہے سٹاک مارکٹ یہ ہم بات کر رہے ہیں ایک حالی سینسیکس کی لیکن اگر نفٹی کی بات کی جائے تو نفٹی بھی اپنے سب سے اوچے سطر پر یہاں پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑا روچک ہے اور نفٹی جو کی ہے وہ قریب سات ہزار ایک سو پیسٹ تک پہنچا سات ہزار ایک سو پیسٹ لیکن نریندر موڈی کی اگر بات کی جائے تو یہ حال ہے ابھی سٹاک مارکٹ کا سیدھے چلتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سماتتہ وینن سنگ گناوت کی ایک رپورٹ ممی کے دلال سٹریٹ پر اتصا کا ماحول ہے شہر بزار چوبیس ہزار کا آنکڑا پار کر دیا ہے آج تک بھارتی شہر بزار کے اتحاس میں یہ آنکڑا نہیں کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے سوچا تھا یہ صرف موڈی فیکٹر کا اثر ہے کہ اس وقت بھارتی شہر بزار اپنے سرواتھک سطر پر کاروبار کر رہا ہے چوبیس ہزار کا آنکڑا چھو کر بازار کا کاروبار کچھ حد تک نیچے آ گیا ہے اس وقت تقریباً تیویس ہزار آٹ سو اور نو سو کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے لیکن بازار وشش بھی مانے کہ سولہ مائی کو جس دن الیکشن کے نتیجے آنے ہیں اس دن بازار پچیس ہزار کا آنکڑا پار بھی کر سکتا ہے چھو بھی سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک ہی وجہ ہے کہ ویدیشی سنستاگت نیویشک جو شہر بزار میں پیسہ لگا رہے ہیں انہیں پورا وشواس ہے کہ انڈی ایس کی سرکار بنیں گی اور انڈی کی سرکار میجورٹی یعنی سب سے سروادک سیٹس لے کر آئے گی اپتدار منتری بنیں گے تو نریندر موڈی بس انہی سمبھاؤناوں پر اس وقت شہر بزار میں کاروبار چل رہا ہے اور کافی فل پھول رہا ہے بڑا روچک ہوگا آپ کو یہ بتانا کہ دو ہزار آٹھ میں سینسکس اپنے سب سے اوچھے سطر پر گیا تھا جو کی تھا تقریباً اکیس ہزار کے آس پاس اور اب چوبیس ہزار ہمارے ساتھ ہمارے سٹاک مارکٹ ایکسپرٹ آلوک چوڑیوالا جی موجود ہیں آلوک جی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ کھالی سینٹیمنٹس ہیں اس کے پیچھے کچھ فنڈامینٹلز بھی ہیں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو پانچ ورشوں سے جو سوچکانک ہے وہ بہت ہی نیرو رینج میں چل رہا تھا اور فلحال تو بلکل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ ہے جس کے اوپر اتنی اچھال ہو رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ محض پانچ دن کی افدھی میں مارکٹ نے دس ٹکے کا اچھال لیا ہے تو بلکل یہ ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ ہے نئی سرکار کے بننے کی امید پہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی اچھی بات ہے نئی سرکار کے لیے ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ ہے لیکن ایک سوال میرا اور آ رہا آپ سے وہ یہ ہے کہ ابھی آج ہی کے اخواروں میں آرٹیکل آیا بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے دو ہزار کروڑ ایک انویسٹر نے کچھ سٹاک کھریدے اس کو نوٹس سے بھی نے دے دیا ہے دیکھئے سیبی اپنا کام کرے گی انویسٹر اپنا کام کریں گے آج جو نویشک نے بڑی تعداد میں شہر کھریدے ہیں تو اس میں گفلے کی کیوں بات ہونی چاہیے اور باقی جہاں تک سیبی کا سوال ہے وہ اپنی جانچ پرتال کریں گے اور یہ بات بہت اچھی ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ اپنی جگہ سترک ہے یہ دیکھنے کی مارکٹ میں کوئی منیوپلیشن نہ ہو کسی بھی پرکار کی اپری اگھٹنا نہ گھٹے جی ہمارے ساتھ آکاش جندل بھی جڑ چکے ہیں سٹاک مارکٹ ایکسپرٹ آکاش جی سواغت ہے آپ کا کیا کہیں گے اس اچھال پر آپ آدھ کے اچھال ہم سب جانتے ہیں ایکزٹ پول کے جو نتیجے آئے ہیں اس سے لے کے مارکٹ بہت زیادہ موٹیویٹیڈ فیل کر رہی ہے انڈین انویسٹر موٹیویٹیڈ فیل کر رہا اور اس سے زیادہ انٹرنیشنل انویسٹر یا ایف آئی اے آج کی تاریخ میں موٹیویٹیڈ ہے انتھیوزی آسٹک ہیں اگر ایکزٹ پول کے نتیجے ایکچولی پلی آؤٹ کرتے ہیں وہی ریزلٹس آتے ہیں تو ایک ستھر سرکار ایک مجبوط سرکار ہوگی ہمارے پاس جس کے پاس نمبرز ہوں گے اور نمبرز ہیں جس میں ساری اکانومی کی پرابلمز کی سیلیوچن ہے نمبرز ہوں گے تو ایکنومک ڈیسیزنز لیے جائیں گے مجبوط اور ان کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے گا تو آئی تنگ اس چیز کو مارکٹ ریجوائس کر رہی ہے مارکٹ سیلیبریٹ کر رہی ہے حالانکہ ایک چیز میں کلیر کر دوں یہ نہیں ہے کہ ایک دم کوئی جادو کی چھڑی آئے گی اور ساری کی ساری اکانومک کی پرابلمز ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی بٹ یہاں میرا یہ ماننا ہے کہ اتنے سٹرانگ نمبرز کے ساتھ گورنمنٹ کے پاس وہ اوزار آ جائیں گے وہ ٹولز آ جائیں گے کہ ایکانومی کو فکس کر سکے اور ہماری ایکانومی اس پیڈیشن پہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اسے تیزی کی دشا اور دشا دی جا سکتی ہے اور اگر اس طرح کے جو ہے ریزلٹس ایکچول آتی ہے سولہ کو جی میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں میرا بڑا سیدھا سوال ہے اور آلوک جی میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں یہ سوال لے کر سوال دیکھا تھا جب سٹریڈنگ روک دی گئی تھی تب یو پی ٹو آئی تھی تب لیول تھا چودہ ہزار کا یہاں پر ہم پھر دیکھ رہے ہیں گن سیلوٹ دیا جا رہا ہے یہ جب ایکزٹ پول آئے ہیں تو سٹاک مارکٹ کا تو لگتا ہے یہ بہیوئر ہے کہ جب بھی نئی سرکار آئے گی گن سیلوٹ دو ایک دیکھیں سٹاک مارکٹ ایک ٹھیک ہے ایک انتھیوزیاستک جگہ ہے اوور ریاکشن بھی سٹاک مارکٹ پہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر سرکار کو آپ نے ایک سرکار کا حوالہ دیا ہر بار یہ نہیں ہے کہ سٹاک مارکٹ نے اس چیز کو سیلوٹ کیا ہے دیکھیں سٹاک مارکٹ کچھ پیکشائیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کچھ امیدیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور آج کی سٹاک مارکٹ کو بھی میرے میتر تھوڑا دیکھیں آج پورے دنیا کے انویسٹرز کی نگائے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آج کی سٹاک مارکٹ کو میرے میتر ہم امیچور کہیں پورے ورلڈ کے انویسٹرز جو سیزنڈ لوگ ہیں جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے یا سو سو سال سے جو اوگرنیزیشن سٹاک مارکٹ کو واج کر رہی ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں اور دوسرا آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں تھوڑا ایکانومی میں ڈیپ جائیں ہماری پرابلمز ہیں ڈیفیسٹ کی انفلیشن کی لیکن ایکانومی اچھا چلتی ہے انٹرنیشنل منی آتا ہے تو ڈالر بھی کم ہو سکتا ہے روپیہ سٹرونگ ہو سکتا ہے جس کے چلتے مہنگائی کم ہونے اور ڈیفیسٹ جو ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے اس کے سلیوشن ہونے کی امید ہے تو آئی تھنگ جو سٹاک مارکٹ تین دن سے لگاتار بڑھ رہی ہے وہ کچھ فرم بیسیز اور فرم ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن جرور ہے لیکن فرم ایکسپیکٹیشن ہے اور اس دن مارکٹ یکا یک بڑی تھی اور ایک دم مارکٹ کے اندر جو ہے مارکٹ کو روک دیا گیا تھا مارکٹ کے اندر جو ہے ایک دم فریز کر دیا گیا تھا آج یہ نہیں ہوا مارکٹ تین دن کے بیچ میں مارکٹ کو سنبھلنے کا موقع بھی ملا ہے سیٹرڈے سنڈے تھا مارکٹ کے پاس سوچنے کے لیے اس طریقے سے بڑی ہے تو دو ہزار نو کے بیہیوئر سے اس بار کا بیہیوئر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا اس بار کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ جیادہ فرم ہیں اور اگر سرکار آنے والی اگر ہمیں زیوم کریں کہ یہ ایکزٹ پول صحیح ہوتے ہیں چاہے تو ایکانومی کو بہتر دشاہ دے سکتی ہے اور دوسری ایک اور چیز جو کچھ حد تک اگنور ہو رہی ہے میڈیا میں انٹرنیشنل ویسٹرز کے انگل سے ہمارا کمپیٹیشن انٹرنیشنل لیول پہ اتنا اچھا نہیں چل رہا ہے ہمارا کمپیٹیشن کیسے رشیا وہاں یوکرین کا ایشو ہے چائنا جی ڈی پی کا ایشو ہے برادیل بھی اتنا اچھا نہیں کر رہا تو ڈمیسٹک فیکٹرز تو میں کہوں گا 80-90% رول ان کا ہے 10-20% یہ بھی رول ہے کہ ہمارے کمپیٹیشن کے مقابلے انڈیا جیادہ اچھی پوزیشن پہ جیادہ اچھا انٹرنیشنل منی ڈیزارو کر رہا ہے تو دوروں چیزوں کا مپیٹیشن بہا رہا ہوں میرے پاس میں ایک چیز یہاں پر جاننا چاہوں گا اگر کیپٹل انفلو کی بات کی جائے جو انفلو آ رہا ہے انڈین ایکوٹی مارکٹ میں اگر بات کی جائے آلوک جی سوال میرا آپ سے 1268 کروڑ صرف ابھی فرائیڈے کو کیپٹل انفلو آیا ہے تو کیا یہ اوورال ایک سنٹیمنٹ ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ ہر طرف ایک سنٹیمنٹ ہے چاہے وہ فورن انسٹیوشنل انویسٹرز ہو چاہے وہ یہاں پر ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز ہو یہ ہر ایک میں ایک سنٹیمنٹ ہے کہ کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے بلکل پوزیٹیو سنٹیمنٹ ہے نہ صرف انتردیشی بلکہ ودیشی نویشکوں میں بھی اور کیوں نہ ہو اگر آپ دیکھیں کہ بھارتی بازاروں نے کافی کچھ سالوں سے پرفارم نہیں کیا ہے تھوڑی ویک ہے جرور ہے بھارت کی پر جو پوٹینشل ہے جو ایک آشا کی کرن نظر آ رہی ہے میرے خیال سے سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ آج ہر طرح کے نویشک کو ایک آشا کی کرن نظر آ رہی ہے جس کے چلتے بازار اچھایا چھو رہی ہے آپ بھی بتا رہے ہیں اور آکاز جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ